حضرات یقیناً بہترین مسدس پیش کر رہے تھے بودرم رزید اسوانی صاحب اور امام حسین کا وہ نام اتنا عظیب ہے کہ ادھر کچھ لوگ پہوا کر رہے تھے اور نام حسین جیسے ہی آتا ہے کانوں سے ڈکڑاتا ہے نہ جانے کتنے لوگ آخ کرنے لگتے ہیں اور نہ جانے کتنے ہماری مائے اور بہنے آسو بہا رہی تھے نام حسین پر ایسے جوش اور خروش کے ساتھ یہ مسدس پیش کر رہے تھے بودرم رزید اسوانی صاحب اور یقیناً یہ نام اتنا عظیب ہے کہ جس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا اگر ہم خوش ہوتے ہیں تب بھی اسی نام کو لیتے ہیں اگر ہم غمزدہ ہوتے ہیں تب بھی اسی نام کا سہارا لیتے ہیں اور یہی تو وجہ ہے کہ ظالم طاقتوں نے سب کچھ مٹانے کی کوشش کی لیکن نام حسین نہ کبھی مٹا ہے نہ کبھی مٹے گا کیونکہ جب تک نام حسین باقی ہے تب تک ہماری زندگی بھی باقی ہے جس دن نام حسین نہ رہے گا ہماری زندگیاں ختم ہو جائے گی یہی تو وجہ ہے کہ آج بھی چالیس لاکھ لوگ کعبے میں جاتے ہیں نہ جانے کتنے مر جاتے ہیں نہ جانے کتنے شہید ہو جاتے ہیں لیکن سالے تین کروڑ سے زیادہ لوگ امام حسین کے روزے پر جاتے ہیں نہ کوئی مرتا ہے نہ کوئی بھوکا رہتا ہے نہ کوئی پیاسا رہتا ہے کیوں نہیں رہتا مولا حسین خود کہتے ہیں جو دم تمہاری سرکاروں میں نہیں ہے وہ دم حسین کی مزاروں میں ہے اور یہی وجہ ہے زمین حسین کی ہے آسمہ حسین کا ہے مقا کی بات نہ کر لا مقا حسین کا ہے ہر ایک نقش پہ پنہا نشا حسین کا ہے حسین سب کے ہیں سارا جہاں حسین کا ہے درہ حسین پہ انسانیت کا میلا ہے حسین کا جو نہیں ہے بہت اکیلہ ہے آئیے مصروں کے سائے میں میں وقت دلے تھی ہوگے گزارش کر رہا ہوں ہمارے بہمان شاعر محترام خرشید مظفرنگی سنگیار اپنا منظوم نظران اندیلت پیش کریں نارے سلوان سلوان آئیے بھائی وہ بھی پڑھ دوں گا لیکن تازہ شعر میں سنا دوں پہلے تو زیادہ اچھا ہے وہ میں پال میں پڑھ دوں گا مسلسل شبداری اور مسلسل سفر ابھی رضی بھائی بھڑی مرستہ کلام سنا رہے تھے آپ کو آپ سماعت کر رہے تھا با خوبی اتنے میاری مصرے میرے یہاں کا مسکم نہیں ہے بلکہ سامنے کی شاعری ہے ملاحظہ فرمائیں ایک مصرے پہ چلے ملاحظہ فرمائیں حاضر کرتا ہوں دو تین شعر اس کے بعد حاضر کرتا ہوں ہر ہر سمت رحمتوں کی گھٹا میرے ساتھ ہے ہر وقت رحمتوں کی گھٹا میرے ساتھ ہے زرغہ میں کبریا کی عطا میرے ساتھ ہے زرغہ میں کبریا کی عطا میرے ساتھ ہے بیمار نفس والوں چلے آؤ میرے پاس ہر وقت رحمتوں کی گھٹا میرے ساتھ ہے زرغہ میں کبریا کی عطا میرے ساتھ ہے بیمار نفس والوں چلے آؤ میرے پاس بیمار نفس والوں چلے آؤ میرے پاس بیمار نفس والوں چلے آؤ میرے پاس عباس کے علم کی ہوا میرے ساتھ ہے اب ملاحظہ فرمائیں کہ عباس کے علم کی ہوا میرے ساتھ ہے کیا پوچھتے ہو مجھ سے نکی رین دیکھ لو کیا پوچھتے ہو مجھ سے نکی رین دیکھ لو ابھی کفن میں خاک شفا میرے ساتھ ہے ابھی کفن میں خاک شفا میرے ساتھ ہے کیا پوچھتے ہو مجھ سے نکی رین دیکھ لو ابھی کفن میں خاک شفا میرے ساتھ ہے اب یہ شیر دیکھئے گا جرار بھائی شاید کسی خوابی لو کہ ابھی کفن میں خاک شفا میرے ساتھ ہے اسلام نے کہا ابو طالب سے غم ہے کیا جب پورا خاندان تیرا میرے ساتھ ہے اسلام نے کہا ابو طالب سے غم ہے کیا جب پورا خاندان تیرا میرے ساتھ ہے آقا کے پاس ابن مظاہر کی قبر ہے آقا کے پاس ابن مظاہر کی قبر ہے کہتے ہیں شہ حبیب میرا میرے ساتھ ہے کہتے ہیں شہ حبیب میرا میرے ساتھ ہے اور یہ آخر شعر کہ باندھی علم میں مشک تو محسوس یہ ہوا باندھی علم میں مشک تو محسوس یہ ہوا کہتی ہے ایک بھتی جی چچا میں ساتھ ہے باندھی علم میں مشک تو محسوس یہ ہوا کہتی ہے ایک بھتی جی چچا میں ساتھ ہے کہتی ہے ایک بھتی جی چچا میں ساتھ ہے اور کہتا ہے یہ آزان کا ہر لحظ فخر سے ہم شکل مصطفیٰ کی صدا میرے ساتھ ہے ہم شکل مصطفیٰ کی صدا میرے ساتھ ہے بہت شکریہ کہتا ہے یہ آزان کا ہر لحظ فخر سے ہم شکل مصطفیٰ کی صدا میرے ساتھ ہے ہم شکل مصطفیٰ کی صدا میرے ساتھ ہے ہر دور کے یزید سے لینا ہے انتقام مختار باوفا کی وفا میرے ساتھ ہے ہر دور کے یزید سے لینا ہے انتقام مختار باوفا کی وفا میرے ساتھ ہے مختار باوفا کی وفا میرے ساتھ ہے بہت شکریہ یہ بلکل تازہ شعر میں نے آپ کے اسم پیش کی آپ کی خدمت میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں یہ کرسے سے اس مائفل میں حاضری ہوئی ہے کرسے تک لیکن میں خیال تین چار برس کے بعد آپ کے حاضری ہوئی ہے ابھی بھائی بڑی محبت سے نوازتیں ہیں بلاتے ہوئی ہیں میں بہت شکر گزار ہوں اس درگاہ میں ان کے حوالے سے حاضری ہو گئی تو کچھ اشار اور ایک تازہ منقبت آپ حضرات کے لیے ورحال نیٹ وغیرہ کے ذریعہ آپ تک پہنچی ہیں لیکن ملائے مصرہ تھا کہ ایک سلوات دے جے با آواز بلند موٹا کر آواز کو نہیں نہیں ٹھیک چراغِ ظلمِ یزیدی بجھا رہے ہیں حسین ابھی مسلسل مسدس فرما رہے تھے رضی بھائی یہ منقبت کے حوالے سے بجھ اشار کر آئیزہ فرمائیں حسین و منی کا مطلب بتا رہے ہیں حسین حسین و منی کا مطلب بتا رہے ہیں حسین گلا کٹا کے شریعہ بچا رہے ہیں حسین سجائے بیٹھے ہیں ہم بھی غریب خانے کو خبر ملی ہے کہ تشریف لہے ہیں حسین خبر ملی ہے حسین و منی کا مطلب بتا رہے ہیں حسین خبر ملی ہے کہ تشریف لہے ہیں حسین خبر ملی ہے کہ تشریف لہے ہیں حسین خبر ملی ہے کہ تشریف لہے ہیں حسین صدا یہ دیتا ہے دنیا کو ہر عزا خانہ صدا یہ دیتا ہے دنیا کو ہر عزا خانہ جو کوئی ہر ہو تو آئے بلا رہے ہیں حسین جو کوئی ہر ہو تو آئے بلا رہے ہیں حسین صدا یہ دیتا ہے دنیا کو ہر عزا خانہ جو کوئی ہر ہو تو آئے بلا رہے ہیں حسین ملائدہ فرمائیں صدا یہ دیتا ہے دنیا کو ہر عزا خانہ جو کوئی ہر ہو تو آئے بلا رہے ہیں حسین جو کوئی ہر ہو تو آئے بلا رہے ہیں حسین ملائدہ فرمائیں کہ کرے گا کرے گا خانہ کا بابی اس زمین کو سلام جہاں پہ اپنا مسلح پیچھا رہے ہیں حسین کرے گا خانہ کا باب بھی اس زمین کو سلام جہاں پہ اپنا مسلح پیچھا رہے ہیں حسین کرے گا خانہ کا بابی اس زمین کو سلام جہاں پہ اپنا مسلح پیچھا رہے ہیں حسین جہاں پہ اپنا مسلح پیچھا رہے ہیں حسین جہاں پہ اپنا خاضر کرتا ہوں کرے گا خانہ کا باب بھی اس زمین کو سلام جہاں پہ اپنا مسلح پیچھا رہے ہیں حسین جہاں پہ اپنا مسلح پیچھا رہے ہیں حسین آخری دو شیر ملائدہ فرمائیں خصوصاً حاضر کرتا ہوں کہ جہاں پہ اپنا مسلح پیچھا رہے ہیں حسین جہاں پہ اپنا مسلح پیچھا رہے ہیں حسین جہاں پہ اپنا مسلح پیچھا رہے ہیں حسین تبصو میں علی اصغر کو غور سے دیکھو تبصو میں علی اصغر کو غور سے دیکھو یزید ہار گیا مذکرا رہے ہیں حسین تبصو میں علی اصغر کو غور سے دیکھو تبصو میں علی اصغر کو غور سے دیکھو یزید ہار گیا مذکرا رہے ہیں حسین تبصو میں علی اصغر کو غور سے دیکھو یزید ہار گیا مذکرا رہے ہیں حسین یزید ہار گیا مذکرا رہے ہیں حسین یزید یزید تخت پہ بیٹھا ہے پھر بکا آتا ہے یہ سن لیا ہے کہ نیزے پہ آ رہے ہیں حسین یہ سن لیا ہے کہ نیزے پہ آ رہے ہیں حسین 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 یا موسیقی شکر میں حضر کرتا ہوں تبصمِ علی اصغر کو غور سے دیکھو یزید ہار گیا مسکرا رہے ہیں حسین یزید تخت پہ بیٹھا ہے پھر بھی قابتا ہے یہ سن لیا ہے کہ نیزے پہ آ رہے ہیں حسین یہ سن لیا ہے کہ نیزے پہ آ رہے ہیں حسین یزید تخت پہ بیٹھا ہے پھر بھی قابتا ہے یزید تخت پہ بیٹھا ہے پھر بھی قابتا ہے یہ سن لیا ہے کہ نیزے پہ آ رہے ہیں حسین یہ سن لیا ہے کہ نیزے پہ آ رہے ہیں حسین بہت شکریہ ایک شیر اس میں میں پڑھتا نہیں لیکن یاد آیا ہے اس میں تو ملاحظہ فرمائے یہ سن لیا ہے کہ نیزے پہ آ رہے ہیں حسین خصوصاً ملاحظہ فرمائے یہ سن لیا ہے کہ نیزے پہ آ رہے ہیں حسین فرشتے آ کے جھلاتے تھے ان کا گہوارا یہ کون ہے جسے جھولا جھولا رہے ہیں حسین یہ کون ہے جسے جھولا جھولا رہے ہیں حسین یہ کون ہے جسے جھولا جھولا رہے ہیں حسین یہ کون ہے جسے جھولا جھولا رہے ہیں حسین ملائزہ فرمائیں سانی زہرہ کا دنیا میں کوئی سانی نہیں یہ مصرہ تھا اس پہ چند اشار چونکہ جشنی یاسین و سالیخ میں ارسے کے بعد میری حاضری ہوئی ہے یہ بھی آپ حضرات کے لئے قریب قریب تحضہ ہوں دنائے ہوں گے دوسری اگر کسی نے سنی ہے تو میں دعویٰ نہیں کرتا لیکن یہاں کے لئے نہیں ہے ملائزہ فرمائیں مطلع حاضر خدمت ہے مطلع آپ تک پہنچیں تو دعویٰ سے نواز دیجئے گا بڑا خوشک سا مطلع ہے گھر محمد کا جلایا اور پشے مانی نہیں گھر محمد کا جلایا اور پشے مانی نہیں گھر محمد کا جلایا اور پشے مانی نہیں اس عمل پر بھی مسلمانوں کو حیرانی نہیں اس عمل پر بھی مسلمانوں کو حیرانی نہیں بہت شکریہ میں نے پہلے اس کے حضر خوشک سا ہے ایک مطلع ہو سنیے اس کے بعد انشاءاللہ جو شیر آئیں گے وہ آپ کے سماعتوں پر انشاءاللہ باہر میں گزریں گے اچھے ثابت ہوں گے ملائزہ فرمائیں کہ اس عمل پر بھی مسلمانوں کو حیرانی نہیں ہر قدم کے حادثوں سے کچھ پریشانی نہیں ہر قدم کے حادثوں سے کچھ پریشانی نہیں ہم علی والے ہیں ہم کو کوئی حیرانی نہیں اب یہاں سے شیر ملائزہ فرمائیں کہ ہم علی والے ہیں ہم کو کوئی حیرانی نہیں سب فرشتوں میں ہوئے جبریل سب سے خوش نصیب ہم علی والے ہیں ہم کو کچھ پریشانی نہیں سب فرشتوں میں ہوئے جبریل سب سے خوش نصیب سب فرشتوں میں ہوئے جبریل سب سے خوش نصیب سب کی قسمت میں در زہرہ کی دربانی نہیں سب کی قسمت میں در زہرہ کی دربانی نہیں سب فرشتوں میں ہوئے جبریل سب سے خوش نصیب سب کی قسمت میں در زہرہ کی دربانی نہیں سب کی قسمت میں در زہرہ کی دربانی نہیں دل میں ہے بغز علی دل میں ہے بغز علی اور آنکھ میں جنت کا خواب دل میں ہے بغز علی اور آنکھ میں جنت کا خواب دل میں ہے بغز علی اور آنکھ میں جنت کا خواب جنت کا خواب دل میں ہے بغزِ علی اور آنکھ میں جنت کا خواب تم نے اپنی آج تک آقات پہچانی نہیں تم نے اپنی آج تک آقات پہچانی نہیں اب یہ آخری دو شیر چھوٹے ہیں دردری سمر کے حوالے سے ایک مصرہ پڑتا ہوں دیکھتا ہوں آپ کیا حقیقت لگا دیں ملاحظم بارگاہ محلہ مرز کر رہا ہوں جرار بھائی شاید کسی قابل ہو رضی بھائی کہ دل میں ہے بغزِ علی اور آنکھ میں جنت کا خواب تم نے اپنی آج تک آقات پہچانی نہیں چھے مہینے کابی ہو تو شیر کہلاتا ہے شیر چھے مہینے کابی ہو تو شیر کہلاتا ہے بے زبا کے حوصلے پر کوئی حیرانی نہیں بے زبا کے حوصلے پر کوئی حیرانی نہیں چھے مہینے کابی ہو تو شیر کہلاتا ہے شیر بے زبا کے حوصلے پر کوئی حیرانی نہیں آخری دو مصرے شاید کسی قابل ہو دیکھئے گا خصوصا حبیب صاحب چھے مہینے کابی ہو تو شیر کہلاتا ہے شیر بے زبا کے حوصلے پر کوئی حیرانی نہیں لگنوں کی موت پر سماتے ہیں اور اس ناچیس کے دو مصرے ملاحظہ فرمائے ملاحظہ فرمائے بے زبا کے حوصلے پر کوئی حیرانی نہیں مسکرا کر رن میں یہ اسغر نے ثابت کر دیا مسکرا کر مسکرا کر رن میں یہ اسغر نے ثابت کر دیا مسکرا کر ملاحظہ فرمائے اسغر نے ثابت کر دیا اس جگہ بھی پھود کھلتے ہیں جہاں پانی ہے اس جگہ بھی پھود کھلتے ہیں جہاں پانی ہے مارے کھلوان آدم بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ حاضر کرتا ہوں جررار بھائی کی جو دعات بھائی میرے لیے سند کے حیثت رکھتی ہے انیس جائیسے صاحب نے بلکل بجا جمدہ دیا ہے یہ بلکل سچ ہے کہ ان کے داد آنا میرے لئے باعث سنت ہے ملاحظہ فرمائیں چھے مہینے کا بھی ہو تو شیر کہلاتا ہے بے زبا کے حسنے پر کوئی ہے بے زبا کے حسنے پر کوئی حیرانی نہیں مسکرا کر رن میں یہ اسغر نے ثابت کر دیا ہے مسکرا کر رن میں یہ اسغر نے ثابت کر دیا اس جگہ بھی پھول کھلتے ہیں جہاں پانی نہیں مسکرا کر رن میں یہ اسغر نے ثابت کر دیا مسکرا کر رن میں یہ اسغر نے ثابت کر دیا اس جگہ بھی پھول کھلتے ہیں جہاں پانی نہیں اس جگہ بھی پھول کھلتے ہیں جہاں پانی نہیں مسکرا کر رن میں یہ اسغر نے ثابت کر دیا ہے اس جگہ بھی پھول کھلتے ہیں جہاں پانی نہیں اس جگہ بھی پھول کھلتے ہیں جہاں پانی نہیں پھول کھلتے ہیں جہاں پانی نہیں بہت شکریہ اب میں حبیب بھائی یہ فرمائش پوری کر دوں جب کارا کسی مجبور نے آئے اباس جب کارا کسی مجبور نے آئے اباس جب کارا کسی مجبور نے آئے اباس یوں ہے مشہور زمانے میں وفائے اباس ملاحظہ فرمائے جب محرم میں علم دیکھتا ہوں غازی کا جب محرم میں علم دیکھتا ہوں غازی کا ایسا لگتا ہے میرے شہر میں آئے اباس ایسا لگتا ہے میرے شہر میں آئے اباس ایسا لگتا ہے میرے شہر میں آئے اباس ملاحظہ فرمائے اس شیر کے لیے جو حکم آئے کہ ایسا لگتا ہے میرے شہر میں آئے اباس جو کے سوکھے ہوئے ٹکڑوں پہ قنات کر لی جو کے سوکھے ہوئے ٹکڑوں پہ قنات کر لی کچھ بھی حیدر نے نہیں ماں کا سمائے جو کے سوکھے ہوئے ٹکڑوں پہ جو کے سوکھے ہوئے ٹکڑوں پہ جو کہ سوکھے ہوئے ٹکڑوں پا قنات کر لی کچھ بھی ہے درن نہیں مانا سمائے کچھ بھی ہے درن نہیں جو کہ سوکھے ہوئے ٹکڑوں پا قنات کر لی کچھ بھی ہے درن نہیں مانا سمائے عباس ایک مطلب دو شیر کے اور فرمائش ہے بھائی زینب کا ہے حیدر کا پسر ہے عباس بھائی زینب کا ہے حیدر کا پسر ہے عباس رن میں فرزند پیمبر کی سپر ہے عباس رن میں فرزند پیمبر کی سپر ہے عباس مارتا کاٹتا جاتا ہے ہواوں کی طرح مارتا کاٹتا جاتا ہے ہواوں کی طرح فوج یہ سوچ رہی ہے کہ کدھر ہے عباس فوج یہ سوچ رہی ہے کہ کدھر ہے عباس فوج یہ سوچ رہی ہے کہ کدھر ہے عباس شکریہ یہ فرمائش تھیں کہ مگی آگا آگے ہونا یہ تحریر میں نہیں تھا میرے پاس اس وقت زل میں یہ مائر جو ہے یہ موسیقی موسیقی غالب کے یہ صرف ہے موسیقی موسیقی دو مصرے ناچی اس کے ہیں ملاحظہ فرمائیں زخم ماتم کے بھر گئے خود ہی زخم ماتم کے بھر گئے خود ہی زخم ماتم کے بھر گئے خود ہی درد منت کشے دوانا ہوا یہ غالب کا مصرہ ہے اب یہ ایک مصرہ اور میرا اور غالب کا مصرہ ملاحظہ فرمائیں ناچی بھائی زخم ماتم کے بھر گئے خود ہی درد منت کشے دوانا ہوا بھائی آپ سب مولائی ہیں مصرہ دیکھئے گا بڑا زبان کا مصرہ ہے درد منت کشے دوانا ہوا ہم نے ماتم بہت کیا لیکن ہم نے ماتم بہت کیا لیکن حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا ہم نے ماتم بہت کیا لیکن حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا ہم نے ماتم بہت کیا لیکن حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا آپ سنیے کہ اے رے غیروں سے واسطہ کیا ہے یہ فخری بھائی نے مجھے حکم دیا گا یہ ضرور پڑھو اے رے غیروں سے واسطہ کیا ہے ہم بتائیں گے کربلا کیا ہے ہم بتائیں گے کربلا کیا ہے جو نہ روئے حسین کے غم میں ایسی آنکھوں کا فائدہ کیا ہے رن میں اسغر کو آ تو جانے دو رن میں اسغر کو آ تو جانے دو پھر کھلے گا کہ حرملا کیا ہے رن میں اسغر کو آ تو جانے دو پھر کھلے گا کہ حرملا کیا ہے اب دو مصرے ملاحظہ فرمائیں سرے وار میرے اور دو ثانی مصرہ جو ہے وہ غالب کا ملاحظہ فرمائیں رن میں اسغر کو آ تو جانے دو پھر کھلے گا کہ حرملا کیا ہے کیسے چومے وہ باوفا کا عالم کیسے چومے وہ باوفا کا عالم جو نہیں جانتے وہاں کیا ہے کیسے چومے وہ باوفا کا عالم جو نہیں جانتے وفا کیا ہے مولانا جمال صاحب جو نہیں جو نہیں جانتے وفا کیا ہے چوٹ چوٹ لگتی ہے ان کو ماتم سے چوٹ لگتی ہے ان کو ماتم سے آخر اس درد کی دعا کیا ہے چوٹ لگتی ہے ان کو ماتم سے آخر اس درد کی دعا کیا ہے آخر اس درد کی دعا کیا ہے دیکھا دیکھا پرچم نکاح ٹوٹ گیا یا الہی یہ ماجرہ دیکھا پرچم نکاح ٹوٹ گیا یا الہی یہ ماجرہ کیا ہے یا الہی یہ ماجرہ کیا ہے بہت شکریہ اب یہ فرمائش بعد میں اس کے بعد میں اجازت چاہتا ہوں حاصل میں آج اس نے یہ کل کے قابل نہیں چھوڑنا اس سے مطمئن رہے آپ ملاحظہ فرمائے حضرات میں حاضر کرتا ہوں لیکن میں ایک بات باتنا ہوں انی چائزی صاحب میں حاضر کرتا ہوں کنمینر کا شاعر کا کوئی دوستانہ نہیں ہوتا تھی ہم رہتا ہوں محفل مسرد ہے اس لئے کوئی جملہ مزاہن نکل جائے دوست صاحب ملاحظہ فرمائے حاضر کرتا ہوں ظلموں کے رخ پہ خوف تاریخ ہے آپ پڑھا لیجئے ظلموں کے رخ پہ خوف تاریخ ہے کٹ گیا سر بیان کٹ گیا سر بیان دو ہزار دو میں جرار بھائی نے بلایا تھا مجھے تیرہ رجب کے محفل تھی یتیم خانے کا پہلی مرتبہ میں نے پڑھتی پہلی مرتبہ قیامت خیز مدقبت ہوئی ملاحظہ فرمائے اس دن سے آج تک لیکن میں زندہ اور میں بھی زندہ ہوں اس کے حوالے سے ملاحظہ فرمائے ظلموں کے رخ پہ خوف تاریخ ہے ظلم کے رخ پہ خوف تاری ہے کٹ گیا سر بیان جاری ہے کٹ گیا سر بیان جاری ہے صبر سے ظلم کا تقابل کیا صبر سے ظلم کا تقابل کیا ایک شہنشاہ ایک شہنشاہ ایک شہنشاہ ایک شہنشاہ ایک بھیکاری ہے ایک شہنشاہ ایک بھیکاری ہے شہ کے دشمن پہ بھیجنا لانت شہ کے دشمن پہ بھیجنا لانت شہ کے دشمن پہ بھیجنا لانت ہر حسینی کی ذمت دار ہر حسینی ہر حسینی ہر حسینی کی ذمت دار ظلموں کی نہر کب کی سوک چکی آسموں کی فراغ جا آسموں کی فراغ جا آسموں کی فراغ جاری ہے آسموں کی فراغ جاری ہے آسموں کی فراغ جاری ہے لاشِ بیعت اُٹھا کے لے جاؤ لاشِ بیعت اُٹھا کے لے جاؤ اللہ حسینی کی رسی Kaşi لاشِ بیعت اُٹھا کے لے جاؤ لیم اُٹھا کے لے جاؤ اللہ حسینی بیعت اُٹھا ہے لاشِ بیعت اُٹھا کے لے جاؤ جہاں لاشِ بیعت اِٹھا کے لے جاؤ موسیقی موسیقی اٹھا کے لے جاؤ یہ ہماری نہیں تمہاری ہے یہ ہماری نہیں تمہاری ہے دفن کرنا اسے یزید کے گھر دفن کرنا اسے یزید کے گھر کربلا کی زمین ہماری ہے ناش بیعت اٹھا کے لے جاؤ یہ ہماری نہیں تمہاری ہے وہ ہی بدنا جائے گا یہ ہماری نہیں تمہاری ہے یہ ہماری نہیں تمہاری ہے دفن کرنا اسے ستیفہ میں دفن کرنا اسے ستیفہ میں کربلا کی زمین ہماری نہیں تمہاری ہے کربلا کی زمین ناش بیعت اٹھا کے لے جاؤ یہ ہماری نہیں تمہاری ہے یہ ہماری نہیں تمہاری ہے دفن کرنا اسے ستیفہ میں کربلا کی زمین ہماری نہیں تمہاری ہے کربلا کی زمین ہماری نہیں تمہاری ہے وہ ہی جنت میں جائے گے خونشی کربلا جن کو جہاں سے پیار ہماری ہے کربلا اچھا اچھا یہ غالب کی زمین ہے یہ بھی ملائدہ فرمائے وہ ہی جنت میں جائیں گے خونشی کربلا جن کو جہاں سے پیار ہماری ہے کربلا جن کو جہاں سے پیار ہماری ہے محسن دیمہ کفر کے فتوے محسن دیمہ کفر کے فتوے کچھ تو ہے جس کی پر داداری ہے ایک دو تین پر لانک ابو طالب کو جو کہا گافر ایسے ملہ کے دین پر لانک زندہ زندہ کے دین پر لانک ابو طالب کو جو کہا گافر ایسے ملہ کے دین پر لانک سبحان اللہ سبحان اللہ فہود اللہ کچھ تو ہے جس کی پر داداری ہے کچھ تو ہے جس کی پر داداری رب کے محبوب تُو نے بادِ غدیر مرتضی کی نظر تاری ہے